اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آپ نے برگرز تو کافی زیادہ کھائے ہوں گے لیکن رات کی بچی ہوئی روٹی سے جو برگر بنایا جاتا ہے وہ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو روٹیاں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں صبح اٹھ کے ہمیں ان کو ضائع کرنا پڑتا ہے تو جی اب ضائع کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے بہت کمال کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو برگر تیار ہوگا یہ آپ کے کچن میں موجود صرف چند ہی چیزوں سے بن کے تیار ہوگا چلی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنے زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں لے جی اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر امیجہ سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے یہاں پہ فرائز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورتی سے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہوا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور ہاف ٹی سپون یہ ہمارے پاس لال میرچ کا پاودر ہے سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاف ٹی سپون زیرے کا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون یہ چاٹ مسالہ ہے اس کو کرسپی بنانے کے لیے بھی ہم اس میں ایک زبردستی چیز ایڈ کریں گے جس سے چپس جو ہے وہ بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوگی ہاف ٹی سپون ہم اس میں چلی فلیکس ایڈ کریں گے اور اس فرائز کو کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہمارے پاس یہ کون فلور ہے آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اس میں میدہ ایڈ کر دیجئے گا اس سے چپس جو ہے بہت ہی زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوگی پہلے اپنے ہاتھوں کو دھولیں گے اور اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہم اس کی کوٹنگ کر دیں گے اسی طرف گیاس پی رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک ادد پین اس میں ایڈ کریں گے ایک سے ڈیڈ کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں یہ فرائز ایڈ کرتے جائیں گے جس کو ہم نے کوٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا فوراں سے ہم اس میں چمچ چلا دیں گے تاکہ الگ الگ جو ہے وہ فرائز ہو جائیں تین سے چار منٹ یہاں پر ہم اس کو میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تاکہ ان کے اوپر زبردستہ خوبصورت گولڈن کلر آ جائے فرائز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تیار ہو چکی ہوئی ہے ان کے اوپر خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر برگر اسیمبل کرنے کی طرف یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے یہ ہمارے پاس رات کی بچی ہوئی روٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہ فرائز جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی بلکل سینٹر میں آپ لوگوں نے رکھنی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مرضی کے مطابق آپ لوگ اسے رکھ لیجئے گا فرائز کو رکھنے کے بعد یہاں پر اب اس میں جائیں گے یہ پیاز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی اس کی کٹنگ ہوئی ہے اور ان پیاز کو کاٹ کے میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے سرکے میں ڈبو کے رکھا ہوا تھا مطلب یہ کہ تھوڑا سا سرکہ لیا تھا اس میں میں نے یہ پیاز ایڈ کر دیئے تھے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ سے بنتے ہیں اور بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس کھیرے ہیں لمبائی میں کٹ کیے ہوئے ان کو بھی میں نے سرکے میں ڈب کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہے جی ہمارے پاس شرڈڈ چکن ہے بہت زبردست سا اس کو بوائل کر کے اچھے طریقے سے اس کو میں نے تیار کر لیا ہوا تھا اگر آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو سکپ کر دیجئے گا نو ایشو اور اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے بندگو بھی اور اب ہم اس کے اوپر سپنکل کریں گے اس طریقے سے کیچپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ لوگ اسے ایڈ کر دیجئے گا ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے مایونیز ہے یہ ہمارے پاس اور اب ہم ایک بٹر پیپر لیں گے اچھے طریقے سے پہلے ہم اس کو رول کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ایک اس طریقے سے یہ بن کے ہو جائے گا تیار اور اب ہم یہاں پر گیس کی طرف چلتے ہیں اور اسے زبردستہ ہم سیک لیتے ہیں پھر چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے دوسری طرف ہم گیس پہ ایک قدر توا رکھیں گے اور اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہم آئل لگا دیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس آون ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ آون میں کر سکتے ہیں آئل لگانے کے بعد گیس کا فلیم بلکل لو ہے اور چاروں طرف سے ہم اس کو اس طریقے سے تین سے چار منٹ کے لیے سیک لیں گے پھر ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ ہمارا افغانی برگر جو ہے وہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں افغانی برگر ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست سا بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگوں نے زنگر برگر بھی کھائے ہوں گے چکن برگر بھی کھائے ہوں گے لیکن یہ جو برگر ہے یہ ان سب سے ہٹ کے ہے بہت کمال کی ریسپی ہے اور یہ ایک ہی کافی ہوتا ہے پیٹ برنے کے لیے ضرور آپ لوگ اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت کمال کی ریسپی ہے اپنے بچوں کو بنا کے دیں انشاءاللہ وہ بہت ہی خوش ہو جائیں گے اگر سے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ کو ضرور سبسکرائب کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہو نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ